نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن ٹیک میں کاشیف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے لگتار میں آپ کو ٹیکنولوجی سے جوڑی تمام لیٹس اپڈیٹ اور ٹیلیکوم کی دنیا سے تمام اپڈیٹ آپ کو دیتا رہتا ہوں لگتار آپ تک ہر یہ خبر پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ پروگرام کچھ خاص ہے کچھ الگ ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے جیو کو لے گا جیو جس طریقے سے لگتار دیش کی بڑی ٹیلیکوم کمپنی بنتی جاتا ہے لگتار دیش کی ایسی ٹیلیکوم کمپنی بن چکی ہے جو لگتار لوگوں کے بیچ اپنی پکڑ مضبوط کر رہی ہے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیو نے جس طریقے سے لوگوں تک اپنی پہنچ بنائی ہے وہ واقعے میں قابل تعریف ہیں آج ہم جیو کو لے کر بات کریں گے اور جیو کو لے کر عام لوگوں کی کیا رائے ہے اس کو لے کر میں آپ کو بتاؤں گا جس طریقے سے میں نے ابھی دو دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا کہ جیو اور ایٹل کے نیٹورک میں کونسا زیادہ بہتر ہے یا اس کے پلان میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں نے جیو کو لے کر کیا رائے دی ہے میں آپ کو اس پروگرام میں بتانے کی کوشش کروں گا اور آخر تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو دیش کی بڑی کمپنی بنتی جا رہی ہے ٹیلی کوم کمپنی جیو آخر اس کو لے کر لوگ کیا سوچتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس پروگرام کی سب سے پہلے کمنٹ لے لیتے ہیں عارف خان صاحب کا عارف خان صاحب لکھتے ہیں جیو بنے گی نمبر ون کمپنی ووڈا فون آئیڈیا لیمیٹیڈ ایٹل ٹو بی ایس نل کی ہو جائے گی دکان بند یہ بات لکھتے ہیں عارف خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھئی جیو جو ہے دیش کی نمبر ون ٹیلی کوم کمپنی بن جائے گی اور باقی جو ٹیلی کوم کمپنی ہے خاص کر کے ووڈا فون آئیڈیا لیمیٹیڈ کو انہوں نے لکھا ہے بی ایس نل کا نام لکھا ہے ایٹل کا نام لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کی دکانیں جو ہیں بند ہو جائیں گی بلکل دیکھیں جس طریقے سے جیو اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے لگتار جس طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی پہنچ بنائی جائے بہتر نیٹورک دیے جائے بہتر سروس دی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جیو جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دیش کی نمبر ون ٹیلی کوم کمپنی بن جائے اسی طریقے سے عارف خان صاحب نے جو بات لکھی ہے اس سے تو یہی اندازہ لگ رہا ہے فیلال اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں اگلا کمنٹ تاریخ صدیقی صاحب کا ہے تاریخ صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ بھئی نمبر ون ایٹل نیٹورک ایٹل اور فورٹی فائیو ایم بی پی ایس ڈاؤن لوڈنگ سپیٹ ارادتنگر پکپولی لکھنو جی ہاں لکھنو کے ہیں یہ تاریخ صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایٹل نمبر ون نیٹورک ایٹل اور اس کی فورٹی فائیو ایم بی ایس ڈاؤن لوڈنگ سپیٹ بتا رہے ہیں لکھنو میں جس طریقے سے تو ظاہر سی بات ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی وہ ایٹل کے کسٹومر ہیں اور اس ایٹل کا یوز کرتے ہیں سم اور وہ ڈاؤن لوڈنگ سپیٹ بھی بتا رہے ہیں اگلا کمنٹ ہے گوبندہ مالاکر کا جی ہاں گوبندہ مالاکر جی لکھتے ہیں جیو 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 ہیشٹیک لاؤ جی ہاں جیو کو لے کر اس طریقے سے انہوں نے اپنا پیار جتایا ہے لاؤ دکھایا ہے تو وہ ایک الگ طریقے کا ہے بہت زیادہ مطلب وہ جیو سے کافی خوش ہیں دیکھیں کوئی بھی انسان اگر کسی چیز کے لیے اپنا پیار جتا رہا ہے اپنی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت جتا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو تب ہی آپ اس کے مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس کی سرویسز سے خوش ہیں آپ اس کے پلان سے خوش ہیں آپ اس کے نیٹ ورک سے خوش ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو گوبندہ مالاکر جیسے جو ویورز ہوتے ہیں یا یوزرز جو ہوتے ہیں یہ تب ہی آپ کسٹومر کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے کسٹومر تب ہی کمپنی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کمپنی کے لیے لڑ سکتا ہے کمپنی کے لیے بول سکتا ہے کمپنی کے تعریف کر سکتا ہے جب کمپنی کی سرویسز سے وہ سٹیسفائی ہو تو جب ہی طریقے سے گوھندہ مالا کر نے لکھا ہے جیو 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 ہیشٹیک لاؤ تو کہیں نہ کہیں جیو سے بڑی انسیت ہے ان کو اگلا کمینڈ لے لیتے ہیں کارتک روی داس جی کا وہ لکھتے ہیں جیو بیس پلان اور بیس نیٹورک اور ایٹل ویری بیڈ پلان ویری بیڈ نیٹورک ادرز کمپنی ویری بیڈ نیٹورک یعنی ادر کمپنی کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نیٹورک اچھے نہیں ہے اور ایٹل کے نیٹورک کافی اچھے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ایٹل کی جیو کی تعریف کر رہے ہیں جیو کے پلان کی تعریف کر رہے ہیں باقی ٹیلی کمپنیوں کے تعریف نہیں کر رہے ہیں تو صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جیو کو لے کر جس طریقے سے لوگوں کے عام لوگوں کی رائے ہے وہ ایک الگ طریقے کی رائے ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جیو نے جس طریقے سے دیکھئے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جیو کے نیٹورک جو ہیں کافی بہتر رہتے ہیں جیو کی جو سرویسز ہیں کافی اچھی رہتی ہیں اس کی وجہ سے خاص کر کے جب سے انٹرنیٹ کو لے کر اس نے دھماکہ کیا ہے انٹرنیٹ کو لے کر جو انلیمیٹڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد سے لوگ جیو کو کافی قریب آئے جیو کو استعمال کیا تو کہیں نہ کہیں جو باقی کمپنی کے یوزرز تھے وہ جیو کی طرف سویچ کر گئے اور پھر اس کے بعد جیو نے لگتار اپنی اچھی پکڑ بنا لی تو یہی وجہ ہے کہ ایسے ویورز جو ہوتے ہیں ایسے جو یوزرز ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور اچھا رہا اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں سچن بھاٹیا جی کا سچن بھاٹیا جی لکھتے ہیں جیو ہے اے ایٹل سپیڈ دونوں کی سیم ہے یعنی وہ اے ایٹل اور جیو دونوں کی سپیڈ کو لے کر ناکھوشی ظاہر کر رہے ہیں ان کی کمنٹ سے تو ایسی ہی لگ رہا ہے کہ وہ ناکھوشی ظاہر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اے ایٹل اور جیو کی نیٹورک کے سپیڈ دونوں کی ایک سی ہی ہے چاہے دونوں ہو کوئی ہو سب کی سپیڈ ایک سی ہی ہے اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں سنتوش کمار جی لکھتے ہیں اے ایٹل بیس نیٹورک اب اے ایٹل بیس نیٹورک دیکھیں بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اے ایٹل کی ہی بات کی جاتی تھی اور اے ایٹل کے نیٹورک کو لے کر ہی کہا جاتا تھا کہ بھئی اے ایٹل ایک اچھا نیٹورک ہے اے ایٹل کی سپیڈ بہت اچھی آتی ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی آتی ہے اور اے ایٹل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی ایٹل کی جو اپنی سروسزز ہے وہ کافی اچھی رہ دیں لیکن کچھ مہینوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایٹل کے نیٹ ورک جو ہیں وہ اچھے کام نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر سنتوش کمار جی جو ہیں وہ سنتوش نظر آ رہا ہے ایٹل سے وہ لکھ رہا ہے کہ ایٹل بیس نیٹ ورک اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں سونو شرما جی کا کمنٹ ہے یہ بہت الگ طریقے کمنٹ ایٹل کی تاریف میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایسٹ اور ویسٹ ایٹل is the best یہ لکھا ہے سونو شرما جی نے سونو شرما جی نے جو اپنی بات کہی ہے جو لکھی ہے وہ کہنہ کہیں اس ورکی اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ایٹل کا استعمال کرتے ہیں ایٹل کے یوزر ہیں اور ایٹل کی وہ تاریف کر رہا ہے کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو ایٹل تو بیسٹ ہے یعنی کہیں نہ کہیں وہ ایٹل کی تاریف کر رہے ہیں اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں سید ندیم ٹوفیق صاحب ہیں ندیم ٹوفیق صاحب لکھتے ہیں میں جیو اور ایٹل دونوں یوز کرتا ہوں میں زیادہ تر جیو کا پسند کرتا ہوں اور جیو کے نیٹورک پبلک ایریاز بزار میں بہت اچھے آتے ہیں بٹ سٹی یا ٹاؤن کے باہر پور یا ویک سگنل آتے ہیں جیو کے بٹ جیو نیا آیا ہے تو سٹیبل ہونے میں ٹائم تو لگے گا یہ سید ندیم ٹوفیق صاحب ہیں آپ سکرین پر دیکھ پا رہا ہوں گے ان کا کمنٹ اور انہوں نے جو لکھا ہے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جیو کی وہ تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایٹل اور جیو کی سیم یوز کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی جو بازار میں ہو یا پھر پبلک ایکسز ایریاز میں ہو آج جیو کی سپیڈ اچھی آتی ہے اچھے نیٹورک آتے ہیں تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لیکن سیٹی ہو یا ٹاؤن تھوڑا اندرونی علاقے جو ہوتے ہیں تھوڑا سا اندرونی علاقوں میں جانے کے بعد معلوم چلتا ہے کہ بھئی وہاں پر نیٹورک نہیں آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے جو لکھی ہے انہوں نے کہ بھئی اسٹیبل ہونے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی تھوڑا سا وقت دیجئے اور اسٹیبل ہو جانے کے بعد کمپنی جو ہے وہ لہتار اچھا کرے گی ایسی سید ندیم توفیق صاحب اپنی امید جتا رہے ہیں اور انہوں نے تین سو نینیانوے روپے والے پلان کے بارے میں کہیں نہ کہیں تاریف کی ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن جیو تھری نائنٹی نائن پلان تو اب تین سو نینیانوے روپے والے پلان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی پروگرامز میں اپنے پیکجز میں خبروں میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ الگ طریقے کا پلان ہو جاتا ہے تاجندر سنگھ کا اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں وہ لکھتے ہیں جیو بیسٹ ہے سب سے وہ صاف طور پر لکھ رہے ہیں کہ جیو باقی ٹیلی کم کمپنیوں سے الگ ہے سب سے اچھا بتا رہی ہیں تاجندر سنگھ جی اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں وکرم کے وکرم کے جی ہمارے بیوارڈ سے وہ لکھتے ہیں ایٹل یعنی وہ ایٹل کے ساتھ ہیں یا ایٹل کے یوزر ہیں اور ایٹل کی وہ ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں وکاش کمار جی ہیں وہ لکھتے ہیں ایٹل سپیڈ 47 ایم بی پی ایس ہے یعنی صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایٹل کی سپیڈ بتا رہے ہیں کہ بھئی 47 ایم بی پی ایس ہے حالانکہ راکہ وکاش کمار جی نے اپنا شیطر نہیں بتایا کہ وہ کہاں کہے ہیں کہاں 47 ایم بی پی ایس سپیڈ ہے کون سے گراجے میں ہیں کون سے زلے میں ہیں تو آپ تھوڑا سا جب کمنٹ کرا کریں تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ آپ اچھے سے کرا کریں اچھے سے کمنٹ کرا کریں اور کہیں نہ کہیں بتائیں پورے آپ جانکاری دیا کریں آپ کون سے زلے سے کر رہے ہیں تو یہ تھی ہمارے ساتھ لوگ ہمارے ویورز جو جیو کو لے کر اپنی رائے رکھ رہے تھے اور اپنی بات رکھ رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ جیو کو لے کر عام انسان کی رائے سب سے بڑی ہوتی ہے کیونکہ عام انسان کے بینا کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ نیکس نائن ٹیک آپ کی آواز بنا ہے اور آپ کی آواز بنتا رہے گا اور ہمیشہ بننے کی کوشش بھی کی ہے کیونکہ صاف طور سی بات ہے ہم کسی کمپنی کے فیور میں ہم کسی کمپنی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہم عام انسان کے خاتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ عام انسان ہی ہمارے نیے عام آدمی جو ہے وہ ہمارے نیے سب سے پہلے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے دکتوں کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کسی کی نہیں کرتے ہیں تو آپ ہمیں خوب کمیٹس پر اپنی رائے دیں بتائیں کونسے نیٹفرک آپ استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے نیٹفرک آتے ہیں زلے کا نام راجعہ کا نام ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گا نئے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے دیکھتے رہیے نیکس نائن ٹیک نمسکر